پنجاب کا زمنی الیکشن جیتے ہی عمران خان کی جانب سے پہلی تقریر میں پاکستانی معیشت کے لیے ایسی خطرے کی گھنٹی وجہ دی گئی ہے جس نے حکمرانوں کو مزید پریشان کر دیا ہے پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن کی صورتحال مکمل دور پر واضح ہو چکی ہے عمران خان کی پارٹی پندرہ سیٹے لینے میں کامیاب رہی جبکہ پی ایم ایل این کے حصے میں چار سیٹے اور ایک آزاد امیدوار میدان مارنے میں کامیاب رہے البتہ عمران خان کی جانب سے پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پہلی تقریر کی گئی اور اس میں آئندہ کے لاحی عمل کے متعلق بتایا گیا لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال بہت مختلف نظر آئی پاکستان میں معاشی طور پر مزید عدم استحقام کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈالر چار روپے سے ساڑھے چار روپے تک مہنگا ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو چکا جبکہ پاکستان کے دیوالیا ہونے اور ڈیفالٹ کرنے کے حوالے سے بلوم برگ کی ایک ایسی ریپورٹ آ چکی ہے جس نے سب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجھا دی ہیں عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی ہے آج وابڈا کی ریٹنگ نیچے آ چکی ہے سارا معاشی بہران ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا ملک میں ایک دفعہ سیاسی استحقام آ جائے تو یہ ملک پھر سے آگے بڑھ سکتا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ بلوم برگ کے مطابق آج پاکستان دنیا میں ان چار ممالک کے لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے جن کا دیوالیا ہونے کا خطشہ ہے اس حوالے سے عمران خان نے واضح کیا کہ سرلنگ کا پہلا ملک ہے جو اس وقت بینکرپ ہو چکا ہے جبکہ بلوم برگ کی جانب سے ایسے ممالک کی لسٹ تیار کی گئی ہے جو آنے والے تھوڑے وقت میں ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں اور اس لسٹ میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے عمران خان نے فتح کے بعد پہلا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی ہے سارا معاشی بہران اس سازش کا حصہ بننے کی وجہ سے آیا عوام مہنگائی میں پسکے ہیں پہلے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں اور سو روپے بڑھانے کے بعد اٹھارہ روپے کم کرنے کا لولی باپ دے دیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کرنا چاہیے اگر ملک میں عدم استحقام کی صورتحال ختم ہو تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے پنجاب زمینی الیکشن میں فتح کے بعد عمران خان نے عوام سے خطاب میں کہا کہ اس الیکشن کمیشن نے بار بار ہمیں دسنے کی کوشش کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے نون لی کو جتوانے کی بھرپور کوشش کی ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اس الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں آپ ایک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرکٹ میں جب امپائر پر اعتماد نہ ہو تو سے فوری طور پر ہٹا دیا جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر اسٹیفے کا مطالبہ کیا گیا عمران خان نے ایک بار پھر شباز شریف سے فوری طور پر نئے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا اور واضح کیا کہ اگر یہاں سے فوری طور پر نئے الیکشن کا اور فری این فیر الیکشن کمیشن کے ساتھ فری اور صاف اور شفاف الیکشن کروا دیا جائیں تو ملک کو ایک بار پھر معاشی طور پر اوپر لے جائے جا سکتا ہے